بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ایک ایسا ٹاپک ڈسکس ہونے والا ہے کہ انزان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز مرد کے لیے ہے نا وہ اس کی عورت ہے اگر کسی مرد کو اچھی عورت نصیب ہو گئی اس دنیا میں مل گئی تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سب سے فائدہ دے جو چیز ہے وہ نیک بیوی ہے تو جس کے پاس نیک بیوی ہوگی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوگا جو لڑکیاں انمریڈ ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اگر انہوں نے میری ان باتوں پر عمل کر لیا تو وہ ساری زندگی اپنے شوہر پر راج کریں گی وہ ساری زندگی اپنے شوہر کا دل جیت کے رکھیں گی اور ان کا شوہر ان کے اردگرد رہے گا ماں سوائی یہ بات کہ شوہر کے دل میں کبھی دوسری عورت کا خیال نہ آئے یا کبھی شوہر دوسری عورت کا نہ سوچے تو یہ ہو نہیں سکتا عورت جو ہے وہ ہمیشہ سے مرد کے ذہن میں ہے اور وہ رہے گی آپ یا میں یا کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے وہ اس کے ذہن سے نہیں نکال سکتا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ یہ ان پر عمل کرتی ہیں تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہونے والی ہے میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے ان کے اندر بہت سی اچھائی ہیں ایک برائی ہزبن این وائف کی جیسے ہی کوئی تون تا ہوتی ہیں یا کوئی لڑائی جگڑے والا معاملہ ہوتا ہے فوراں سے پہلے اپنا پارہ ہائی کر لیتی ہیں فوراں سے پہلے لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کی جرت کیسے پڑی اس نے مجھے تون کیسے کہا اس نے مجھے اوف کیسے کیا آپ یاد رکھئے گا جو عورت مرد کا غصہ برداشت کر لیتی ہیں مرد اسے دنیا میں اتنی محبت دیتا ہے کہ جتنی محبت وہ سوچ بھی نہیں سکتی آپ ذرا سوچیں میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کو برداشت کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے درس اینا در ٹاپک لیکن اگر کبھی کبھار آپ کا شوہر غصے میں ہے کسی پریشانی میں ہے اور وہ آپ سے تھوڑا سا ہنچی بول لیتا ہے یا کوئی ایسی بات کر لیتا ہے تو یہ دنیا کہ آپ اس کو چھوڑنے کی باتیں کریں آپ کے والی صاحب بھی کبھی آپ پہ شاؤٹ اٹھ ہو سکتے ہیں آپ کا بڑا بھائی بھی کبھی آپ پہ شاؤٹ اٹھ ہو سکتا ہے کبھی آپ ان کو بدلنے کا سوچتے ہیں نہیں دیکھیں مر جب گھر سے نکلتا ہے گھر سے نکلنے سے لے کے کام سے دوبارہ واپس گھر آنے تک اسے ہر وقت ہر بندے سے بہت سی باتیں سننے پڑتی ہیں بعض دفعہ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں مردوں کے کیس میں اچھی باتیں کم ہوتی ہیں بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں کام لیٹ ہو جائے تو گالی ہے کام ٹھیک سے نہ ہو تو گالی ہے اور اس طرح کا وہ بیچارہ دن میں نہ جانے ہی کتنی گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بیچارے کو اور پھر جب وہ آپ کے لیے کوئی پیسے کما کے لاتا ہے تو وہ سب سے پہلے پیسے جس پہ خرچ کرتا ہے وہ آپ اور آپ کے بچے ہیں اگر اس سے تھوڑا سا اس کے موں سے کچھ ایسا نکل جائے عورت کا بززبان ہونا آج کے معاشر میں میں نے دیکھا ہے کہ ذرا ذرا بات پہ عورت بززبانی پہ اتراتی ہے بدکلامی پہ اتراتی ہے اگر تو یہ ویڈیو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے میرا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا میرا مقصد آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا تھا خوشی ہوئی جان کر کے آپ موٹیویشن کے اس لیول تک جا رہے ہیں تھوڑا سا موٹیویشن کا لیول مجھے بھی دے دیں کیسے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اور اسے دوسروں تک شیئر کر کے اپنی زبان اتنی لمبی ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ شاؤٹ اٹ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ہوگا ایسے ہوگا میں ڈرتی ہوں میں کسی کی بیٹی ہوں یہ ہے وہ ہے یہ سب باتیں جو ہیں میں نے بڑے بڑے خوشگوار گھروں کو بھی برباد ہوتے دیکھا اور اتنی اتنی خوبصورت لڑکیوں کو طلاق ہوتے دیکھے کہ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو طلاق ہو رہی ہے مرد ایک چیز پہ کمپرومیز نہیں کرتا وہ اس کی انا ہے وہ انا کا پیکر مرد ہوتا ہے مرد کے اندر انا اور عورت کے اندر حیاء ہوتی ہے مرد کے اندر غیرت اور عورت کے اندر حیاء ہوتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں ان دونوں میں ہوں تو ہی یہ مرد اور عورت ہوتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ان میں نہ ہو تو یہ نہ تو مرد رہے گا نہ ہی عورت رہے گی آپ کبھی بھی کسی کی انہا کو کبھی بھی کسی کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچائے کوئی کبھی بھی آپ کی حیاء کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا مرد خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی چھوڑ سکتا ہے عورت فرما بردار ہو اور نیک ہو نیک اور فرما بردار عورت ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت ہو بہت زیادہ جو ہے وہ سٹائلی شو یہ ہو وہ ہو عورت خوبصورتی میں تھوڑی سی کم بھی ہو بیسے تو تمام عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں مرد کے لیے تو ہر عورت ہی خوبصورت ہے مرد کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس ایک مرد کو آپ پوری دنیا کی ساری عورتیں دے دیں گے اور ایک عورت چھوڑ دیں گے مرد کا دل پھر بھی اس عورت کے لیے دھڑکے گا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہم سب کو نظر آنے والی یہ کمزور سی چیز مرد کے لیے کتنی کمزوری اس کی کتنی سٹرونگ ہے اس کے لیے یہ بات صرف ایک مرد ہی سمجھ سکتا اور یہ مرد ہی جان سکتا ہے عورت جب اپنی پاور کا مطلب غلط فائدہ اٹھا لیتی ہے نا تو وہ غلط بات ہے لیکن موسٹ آتا ٹائم عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی سٹرونگ ہے وہ کتنی پاور فل ہے نیک عورت ہو فرما بردار عورت ہو کم خوبصورتی میں ہو کم ہائٹ میں ہو جس طرح بھی ہو وہ عورت پہ راج کرتی ہے کیونکہ مرد فرما بردار عورت کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے سٹرونگ میں ہو سکتا ہے وہ خوبصورتی کو پریفرنس دے دے بٹ لیٹر آن وہ ہمیشہ پریفرنس دے گا فرما برداری کو اور نیکی کرنے والی عورت کو شوہر کی خواہش کا احترام بہت زیادہ اس دور کا علمیہ ہے کہ جہاں میٹو کی باتیں ہوتی ہیں جہاں میرا جسم میری مرضی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں عورتیں اس چیز کو کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس دن میری خواہش ہوگی میں اس دن کروں گی یا بغیر کسی وجہ کہ میں اپنے شوہر کے جو پاس جانے سے انکار کر دیتی ہیں بغیر کسی ریزن کے وہ اپنے شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی بغیر کسی ریزن سے اس بچارے کو ترساتی ہیں ایسی عورتوں کے لیے تو دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ جس دن ان کے شوہر کی خواہش ہے اور وہ ان کے پاس نہیں آتی تو فرشتے پوری رات ان پر لانت بیجتے ہیں اگر ان کا کوئی شہری مسئلہ نہیں ہے کوئی جو ہے وہ قدرتی مسئلہ نہیں ہے تو پھر شوہر کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ دیکھیں آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ آج تو میں تھکی ہوئی ہوں آج تو میں مطلب لو فیل کر رہی ہوں آج تو میری حمت نہیں ہے آج تو میری طاقت نہیں یہ آپ کر سکتی ہیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن اگر میں نیکس جو بات کروں گا اس کو آپ نے بھی سمجھنا ہے آپ کو پتہ ہے مرد کی کمزوری عورت ہے اور جس دن وہ پورا دن تھکا ہوا ہوگا اس دن اس کا دل زیادہ کرے گا اس دن اس کی خواہش زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اس دن اس کی خواہش زیادہ اس کو تنگ کرے گی اور اس دن آپ اگر منع کر دیں گے آپ سکون سے سو جائیں گے مرد سکون سے نہیں سوئے گا وہ پوری رات کروٹ بدلتا رہے گا حالانکہ وہ پورا دن تھکا ہوا ہے وہ پوری رات بے چین رہے گا بے سبرا رہے گا اور نیکس ڈے وہ چرچرہ ہوگا اس کا ٹھیک سے کام کرنے کو دل نہیں کرے گا ہاں عورت کی خواہش کام ہے اس لیے مرد کی خواہش زیادہ ہے اس لیے دین نے اسے چار کی زیادہ دے رکھی ہے شرط انصاف کی جوڑ رکھی ہے جس شخص کو لگتا ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے جس شخص کو لگتا ہے کہ وہ بہتری کا معاملہ کر لے گا اور سب کے حقوق کو برابر ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ چار کر سکتا ہے لیکن افسوس کہ اس معاشرے میں ایک سے زیادہ شادی حرام ہے اور ایک سے زیادہ زنہ جو ہے وہ عام ہے آپ سوچیں ذرا کہ جس مرد کی خواہش گھر سے نہیں پوری ہوگی وہ پھر کہاں جائے گا جس مرد کی خواہش گھر سے پوری نہیں ہوگی پھر وہ کہاں جائے گا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ معاشرہ بڑا عام کرتا جا رہا ہے زنہ کو اور اس میں ہم سب برابر کے شامل ہیں برابر کے شریک ہیں تو اپنے شہر کی خواہش کا احترام کریں اس سے آپ کی زندگی اتنی خوشحال ہونے والی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شہر کے پیسے کبھی بھی بلا وجہ ضائع نہ کریں مطلب ہر ٹائم شاپنگ 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 ہر ٹائم شاپنگ شاپنگ کرنے والی عورتوں کو مرد کم پسند کرتے ہیں یہ گلوبلی انیلسز ہو چکا ہے یہ گلوبلی ریسرچ ہو چکی ہے تو کم سے کم شہر کے پیسوں کو ضائع کریں کم سے کم اپنی شاپنگ پر انویسٹمنٹ کریں کریں عورت کی خواہش ہے عورت کا حق ہے کہ وہ شاپنگ کرے عورت کا حق ہے کہ وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے اچھا زیور پہنے لیکن ایک لیمٹ میں رہا کے ایسا نہیں کہ ہر ٹائم امانت میں خیانت نہ کرے اچھی بیوی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتی آج کل ایک بہت بڑا یہ چل رہا ہے کہ شہر بیوی کو پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے جو ہے وہ خرچ کر دیتی ہیں وہ پیسے یا تو اپنے رشتہ داروں پہ انویسٹ کر دیتی ہیں یا اپنے گھر والوں پہ انویسٹ کر دیتی ہیں ادھر ادھر لوگوں پہ انویسٹ کر دیتی ہیں نہیں اسلام میں یہ ہے کہ جو بیوی کے پاس شہر امانت رکھواتا ہے پیسے کے طور پہ وہ ان پیسوں سے صدقہ بھی نہیں کر سکتی without اس کی اجازت کے جب تک آپ کے شہر کی اجازت نہیں ہے آپ ایسا کوئی عمل پرفارم نہ کریں جس سے آپ کا شہر جائے وہ hurt ہو اچھی بیوی کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوتی اچھی بیوی ہمیشہ اپنے آپ کو cover کر کے رکھتی ہے پردے میں رکھتی ہے ہجاب میں رکھتی ہے اور ایک عورت کو ہجاب میں لانے کے لیے چار مرد responsible ہیں سب سے پہلے اس کا باپ پھر اس کا بائی پھر اس کا شہر پھر اس کا بیٹا یہ چار بندے جو ہیں جب اپنا فرس ٹھیک سے ادا نہیں کرتے تب ہی عورت بے پردہ ہوتی ہے عورت کی کبھی غلطی نہیں ہوتی مرد اس کو بے پردہ کھل عورت کبھی بھی اپنے کزنز وغیرہ کے سامنے بے پردہ نہ ہو نہ محرمز کے سامنے بے پردہ نہ ہو ایک غلطی بہت بڑی ہے جو ہمارے گھروں میں بڑی عام ہو رہی ہوتی ہے کہ جوان جو کزن ہوتے ہیں میل فیمل وہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ان کے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں خاص طور پر میں نے عورتوں میں یہ چیز دیکھی ہے اس چیز کو رکیں آپ کا مرد اس چیز کو بڑا پوائنٹ آٹ کرتا ہے اور ایک چیز کو وہ ہو سکتا ہے آپ سے نہ کہیں لیکن اس کے سب کانشیس لی یہ چیز چاہ رہی ہوتی ہے اپنے پردے کا خاص خیار رکھیں اور نہ محرم سے کبھی دوست ہی نہ کریں نہ محرم سے کبھی زیادہ بات نہ کریں نہ محرم سے انفیکٹ کبھی بات ہی نہ کریں اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ نہیں آپ کسی مرد کے ذریعے اس سے بات کروالیں کسی مرد کے ذریعے اس سے کوئی کام کروانے یہ نہیں کہ دوستیوں کا کونسپٹس ہمارے در بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عورت اور مرد کی دوستی ہے ہی نہیں یہ تو سیم ایسی بات ہے کہ بلی کی دودھ کے ساتھ دوستی اور بلی دودھ کی حفاظت کرے گی تو وہ کیسے کرے گی یقیناً ایک وقت کا انتظار کرے گی جب وقت آئے گا تو اسے پی جائے گی کبھی بھی اچھی بیوی جو ہے نا وہ شوہر پہ پابندیاں نہیں لگاتی میں نے ایک بڑی کومن سی چیز دیکھی ہے کہ جو آج کل کی بینیاں ہیں وہ شوہر پہ پابندیاں بڑی لگا رہی ہیں کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو کم آوگے کس نے بجے آوگے واپس اور واپسی پہ آو تو یہ کرتے آنا وہ کرتے آنا یہ اس سے آپ شوہر کو صرف ایک image دے رہے ہیں کہ آپ اس کی امی کی جگہ ہیں آپ اس کے بڑی جگہ ہیں آپ اس کو روک رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں آلدوں کے شوہر کو responsible ہونا چاہیے گھر کے معاملے میں بھی اپنے دوستوں کے معاملے میں بھی اپنی community کے معاملے میں بھی لیکن it doesn't mean کہ آپ اسے روک ٹوک کریں روک ٹوک کرنے والی عورت کبھی بھی مرد کو پسند نہیں آتی مرد ایک ازاد چڑیا کا نام ہے مرد ایک عذاب خیال ہونے کا نام ہے تو آپ یاد رکھیں کچھ limitations آپ کی ہیں اور کچھ limitations مرد کی ہیں ہر کسی کو اپنے اپنے limitations کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اچھی بیوی ہمیشہ شوہر کے گھر والوں کی عزت کرتی ہے اس کے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتی ہے اس کے بہن بھائیوں کی ریسپیکٹ کرتی ہے تو اس ایک جو ہے وہ pattern کو سمجھنا دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھی بیوی سب سے اہم چیز ایک چیز جو میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہے کہ ذرا ذرا بات پہ بیگمات جو ہیں وہ فون اٹھا کے گھر میں ابا جی کو بتاتی ہیں امہ جی کو بتاتی ہیں کہ آج تے حسن نے آیا کتا آج تے شکیل نے آیا کتا آج تو شکیل وہاں لے گیا اور وہاں اس نے میرے سا برا کیا آج شکیل نے مجھے گالی دے دی آج انور نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا لیکن اچھی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی اچھائیاں دیکھتی ہے اور اس کی برائیاں خود تک رکھتی ہے اور اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کا ہونہ رکھتی ہے اگر کوئی عورت کہتی ہے نا کہ میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے شوہر کو بدل سکوں میں اس عورت پہ ایک ہی چیز کہوں گا کہ پھر آپ عورت ہونے کی پاور کو سمجھی نہیں سکیں آج تک پھر آپ مرد کو ذمہ دار نہ ٹھرائیں اگر جیسے عورت کے بے پردہ ہونے میں مرد کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا مرد ریسپونسبل ہے تو اگر شادی کے بعد اپنے شوہر کو آپ نہیں بدل سکیں نا تو اٹس مین کہ آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ اپنی عورت ہونے کی پاور کو استعمال ہی نہیں کر سکیں جس دن آپ نے اپنی عورت ہونے کی پاور کو استعمال کر لی ہے نا خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گی کہ آپ خود مطلب کہیں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ قدرت نے آپ کو کمزور کر دیا قدرت نے آپ کو کمزور نہیں قدرت نے تو آپ کو وہ طاقتور مرد کی جنت آپ کے پاؤں کے نیچے لاکے رکھ دی آپ راضی تو وہ بندہ جنت میں ہے اہا اپنی راضی تو وہ بندہ جنت میں نہیں ماں اتنی سٹرونگ ہے نا تو ماں بھی تو عورت ہی ہے نا تو جب عورت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی سٹرونگ ہے تو پھر عورت کیسے اپنے مرد کو جو ہے وہ راضی کر سکے گی کیسے اپنے مرد کو جو ہے وہ اپنا کر سکے گی عورت برے سے برے مرد کو اچھا کر سکتی ہے پر مرد چاہ کر بھی کبھی کسی بری عورت کو اچھا نہیں کر سکتا ایک ہزار میں ایک چانس ہے اور ایک ہزار برے بندوں میں سے نو سو نینانوے پرسنٹ چانس ہے کہ اچھی عورت ان کو اچھا کر لے گی ایک پرسنٹ چانس ہے کہ نہیں ہوں گے یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں آپ اچھی بیوی بن سکتی ہیں آپ نیک بیوی بن سکتی ہیں آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سمر سکتی ہیں مرد پہ سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے بیوی پہ سب سے پہلا حق اس کے شہر کا ہے آپ اس چیز کو یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت زیادہ خوشکبار ہونے والی ہے ویڈیو کے اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دباہ میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ